آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اور از افریل آنسر ڈیفرنٹ ویب سائٹ کی پروجیکٹس کر کے اچھے پیسے یعن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں یہ ایک ویب سائٹ ہے موبی رائز ڈاٹ کام اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے ان کو کوڈنگ بھی نہیں آتی یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ آف لائن سوفٹ ویر ہے اور نون ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہیں ان کو کوڈنگ نہیں آتی اس میں سیون تھاؤزن پلس جو ہے امیزنگ بیلڈنگ بلوکس ہیں جن کو آپ اپنی ویب سائٹ میں یوز کر سکتے ہیں یہ کچھ سیمپل ویب سائٹ کا ڈسپلی آ رہا ہے جو موبرائز میں بنی ہے اور کافی لوگوں نے جو ہے اس کو جوئنگ کیا ہوا ہے اور اس کے ورکنگ کی کچھ ٹیٹیلز آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں سیمپل ڈرائگ ڈڈروپ ہے جو elements ان کے بنے میں بلوکس ہیں ان کو اپنے سکرین پہ سیمپل ڈرائگ ڈروپ کرنا ہے کوئی کوڈنگ نہیں کرنی اور ان کا ستائل جو ہے وہ بھی آپ ایزلی سکرین پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں بلوک پیرامیٹرز ہیں اس میں ایزلی یوز کر سکتے ہیں جس ڈرائگ ڈڈروپ کریں گے اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس میں پریویو کا بٹن ہے آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے یہ موبائل فرینڈلی بھی ہے فری ڈاؤنلوڈیبل یہ سوفویر ہے کسی قسم کی کوئی کوڈنگ اس میں آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہے جس ڈرائگ ڈڈروپ ہے اور ڈیفرنٹ بلوکس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی یونیک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں موبائل فرینڈلی سائٹس ہیں ایزی اور سیمپل میتھڈ ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ کا ان کی یہاں پہ ٹیٹوریل میں ویوڈیو بھی اویلیبل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوکلی آپ اس کو ایڈٹ کر کے ایف ٹی پی کے تھوڈ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیمپل اپنے براوزر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹرینڈنگ ویب سائٹ بلوکس بھی آپ کو اس میں ملیں گے بوٹ سٹرپ کی اوپشن بھی اس میں اویلیبل ہے اس میں ایمیج سلائیڈر ہیں فارم بیلڈر ہیں شاپنگ کارڈ بھی اس میں اویلیبل ہے اس میں آپ کو پاپ اپ بیلڈر بلوگنگ فیچرز شاپ بلوکس بی ڈیویو اے بیلڈر ایمیج ایڈیٹر یہ ڈیفرنٹ ان کے بلوکس ہیں جو یہاں پر آپ کو مل جائیں گے کسٹم ڈومین کی اوپشن بھی ہے اور یہ ان میں جتنی بھی ویب سیٹس بنیں گی وہ موبائل فرینڈلی ہوں گی سوشل فیڈ کے لیے بھی اس میں بلوکس اویلیبل ہیں جن کو آپ ڈریک ڈراب کر سکتے ہیں اس میں آپ جو کوڈ ہے اس کو بھی آپ کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انٹیگریشنز بھی سوشل میڈیا کی اس میں اویلیبل ہیں ای کامرس کے فیچرز بھی اس میں اویلیبل ہیں جن کو آپ ڈریک ڈراب کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کی اوپینینز یہاں پہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سیٹ کے فرسٹ پیج پہ کمپلیٹ انفرومیشن اویلیبل ہے اور وینڈوز کے اور میک کے ڈاؤنلوڈنگ کے لنکس بھی ہیں یہاں سے آپ اس کو ایسلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے کوئی کوڈنگ نہیں کرنی یہ آپ سیمپل ویب سیٹس دیکھ سکتے ہیں ان کو کلک کریں گے تو ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ہم ان ویب سیٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبی رائز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے ڈیزائن کی ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ایسلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ٹوٹوریل جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ اس ٹوٹوریل کو دیکھ کے اپنی ویب سیٹ بیلڈ کر سکتا ہے اب بھی آگے میں اس کی آپ کو ٹوٹوریل بھی دوں گا اس فرم پہ موبی رائز کا سوفٹری جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو اوپن کریں گے تو یہ ایسا انٹرفیس آئے گا اس میں میں آپ کو ایک شارٹ سی ٹریننگ دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم ایک سیمپل ویب سیٹ بنا رہے ہیں موبی رائز کی تو اس میں آپ کوئی بھی ویب سیٹ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں موبی رائز فور میں نے اس میں سلیٹ کی ہے اس کے بعد ہم اوکے کے بٹن پریس کریں گے پلس کا سائن آ رہا ہے ٹاپ پہ پریویو کا بٹن ہے پبلش کا بٹن ہے اور باقی ساری آپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے پلس کو آپ کلک کریں گے تو سارے ویب سیٹ بیلڈنگ بلوکس آ جائیں گے ان میں سے کوئی بھی آپ ریک کر کے سکرین پہ ڈراب کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ایمیج اور ویڈیوز ہیں ڈیفرنٹ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں ہر آپشن کے حساب سے وہ آپ کو پریویو آ رہا ہے آپ کے پاس رائٹ سیٹ پہ ان میں سے کوئی بھی بلوک جو ہے وہ اٹھا کے آپ اپنی سکرین پہ ڈرائگ ڈراب کر سکتے ہیں اس میں کوئی کوڈنگ انوال نہیں ہے اور ایزلی ڈرائگ ڈراب سے آپ اپنی ویب سیٹ کو بلڈ کر سکتے ہیں اب یہ میں کلک کر رہا ہوں جس آپشن میں میں کلک کرتا ہوں اس کا ڈسپلی میرے پاس آ جاتا ہے اور ہم یہ ویب سیٹ جو ہے وہ بلڈ کریں گے اس سے اب دیکھتے جائیں کہ میں نے ایک منیو اٹھا کے یہاں پہ ڈراب کی ہے تو وہ ویب سیٹ اب پھر اس کے بعد میں نے فول سکرین انٹرو اس میں ڈراب کی ہے فول سکرین انٹرو ویڈویٹ آ گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کی ویب سیٹ بلڈ ہو رہی ہے سکرین پہ کلک کریں کہ اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی تک ہم نے کوئی کوڈنگ نہیں کی جس ڈرائگ ڈراب کر رہے ہیں اب میں یہاں سے رینڈم لی ڈیفرنٹ کنٹرولز اٹھا کے ڈیفرنٹ بلڈک اٹھا کے اپنی سکرین پہ ڈراب کر رہا ہوں میری ویب سیٹ کا جو پیج ہے وہ دیکھیں اب بلڈ ہوتا جا رہا ہے یہ اگر آپ اس کو سلائٹ کر کے دیکھیں تو آٹومیٹکلی آپ کی ویب سیٹ بلڈ ہو رہی ہے پری ویو کا اگر بٹن آپ دبائیں گے تو اس کا پری ویو بھی براؤزر میں آ جائے گا اب میں کچھ اور ویب سیٹ بلڈنگ بلڈک دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی اٹھا کے میں سکرین پہ ڈراب کروں گا یہ جو ڈاٹڈ ایریا آ رہا ہے یہاں پر آپ ڈراب کر سکتے ہیں جس آپ نے کرنا یہ ہے کہ براوز کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ ڈیفرنٹ آپشنز اس میں سے جون سا سیکشن آپ چاہیں وہ اٹھا کے کسی لوکیشن پہ بھی ڈراب کر سکتے ہیں یہ میں نے فوٹو گیلری جو ہے وہ ڈراب کی ہے اور دیکھیں آپ سینٹر میں اب میں ایک اور بلڈک ڈراب کر رہا ہوں ہم نے فوٹو گیلری کے نیچے آرٹیکل ہیڈر ڈراب کیا ہے پھر میں نے ایک اور کنٹرول ڈراب کیا ہے یہ دیکھیں ویب سائٹ جو ہے وہ بیلڈ ہو رہی ہے اور ہم کوئی کوڈنگ نہیں کر رہے جس ڈرائگن ڈراب کر رہے ہیں اگر آپ نون ٹیکنیکل ہیں آپ کو کوڈنگ نہیں آتی تو آپ اس سافٹوئر کو یوز کر کے ایزیلی اپنی ویب سائٹ بیلڈ کر سکتے ہیں ایمیج وید کانٹینٹ اب یہ میں نے ڈراب کیا ہے باقی آپشنز بھی آ رہی ہیں آپ جون سا کنٹرول چاہیں جیسی مرضی ڈیزائن بنانا چاہیں آپ اس سے کر سکتے ہیں اب میں نے کاؤنٹ ڈراب کیا ہے اب اس کے بعد سٹپس & میڈیا یہ جتنا بھی کانٹینٹ ہے یا ایڈیٹیبل ہے جسٹ آپ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کتنی ایزیلی اس میں ڈیزائن ہو رہی ہے جسٹ ڈراب کی اپشن میں یوز کر رہا ہوں میں نے سوشل میڈیا شیرنگ کا کنٹرول ڈراب کی ہے ٹیم میمبرز کا بھی کنٹرول اس میں بنا ہو ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تیسٹیمونیلز کا کنٹرول ہے یہ بھی میں نے جسٹ ڈراب کی ہے اور آپ کی ویب سائٹ کا فرسٹ پیج جو ہے وہ آپ دیکھیں ڈیزائن ہو رہا ہے یہ میں ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں یہ ڈراب کی ہیں اس کے بعد میں اس کا پریویو دیکھ رہا ہوں میں اس کو سکرول کر کے دیکھ رہا ہوں کہ ویب سائٹ کیسی نظر آئے گی اب یہ دیکھیں پرسٹ پیج کمپلیٹ جو ہے وہ بیلڈ ہو گیا ہے یہ منیوز آ رہے ہیں پبلش اور پریویو کا بٹن ہے اب میں اس کو پریویو کرنا لگا ہوں جب میں پریویو کروں گا تو یہ براؤزر میں ویب سائٹ ڈسپلے کر دے گا اب یہ دیکھیں یہ براؤزر کے اوپر ویب سائٹ کا فرسٹ پیج جو ہے اس کا انٹر فیس نظر آ رہا ہے میں اس کو سکرول کر کے دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ اینیمیشن بھی بیلٹن ہیں یہ دیکھیں اگر ماؤس لے کے جاتے ہیں کسی بٹن کی بس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ فوٹو گیلری ہے جس کلک کریں گے تو فوٹو گیلری رن ہو جائے گی اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ڈسپلے آ رہا ہے فوٹو گیلری کا میں اس کو گروز کر دیا اب میں باقی کنٹرولز کا ڈسپلے دیکھ رہا ہوں کسی بٹن کو دیکھیں کلک کر رہے ہیں تو نیچے ٹیکس بھی چینج ہو رہا ہے یہ ٹیم میمبرز آ گیا اب ان کو ایڈ ریموو کر سکتے ہیں تیسٹیمونیلز ہیں شیرنگ ہے یہ فوٹر بھی اس میں آ گیا ہے یہ بہت ایزلی اب اس میں کر سکتے ہیں اب واپس میں موبی رائز کی سکرین پہ آئے ہوں اور یہاں آکے میں دیکھیں ٹیکس چینج کر رہا ہوں جس میں نے وہاں کلک کی ہے کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے آپ یہاں پر ٹیکس چینج کر سکتے ہیں ہر کنٹرول کے ساتھ اس کی پروپٹیز بھی اویلیبل ہیں پروپٹیز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں کہیں بھی جا کے ٹیکسٹ کو چینج کر سکتا ہوں جو ٹیکسٹ آپ یہاں لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی کوڈنگ نہیں ہے جس آپ نے ماؤس کو یوز کرنا ہے کی بورڈ کو یوز کرنا ہے ہر کنٹرول کے ساتھ اس کی پروپٹیز ہیں پروپٹیز کے طرح بھی آپ ٹیکس چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کسی بھی سیکشن کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اس کے لئے کوئی ٹیکنیکل سکل ریکوائیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں میں جو ڈیفرنٹ لیئرز پہ جا کے ڈیفرنٹ سیکشنز میں ٹیکسٹ کو چینج کر رہا ہوں یہ کتنا ایزی اور کتنا کوئک ہے جسٹ فائیو منٹس میں آپ ایک ویب سائٹ بہت ایزلی بیلڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں اس کو سکرول کر رہا ہوں اور کہیں بھی میں نے اگر ٹیکس چینج کرنا ہے تو وہاں میں ٹیکس چینج کر سکتا ہوں یہ میں نے ٹیکسٹ کو چینج کر دیا یہ رائٹ شرائٹ پر سیٹنگز آ رہی ہیں ہر کنٹرول کے ساتھ سیٹنگز دیکھیں میں سیٹنگز کو چینج کرتا ہوں تو سکرین پر Haj provinف پر ایسکا ایفیکٹ آتا ہے ان سیٹنگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ساتھ ڈیفرنٹ ایمیج ایوز پڑ ہوں کلر کو ڈیوز پڑ کر رہے ہیں دیکھیں کلر بھی آسکتا ہے جو بھی آسکتا ہے کلر بھی مرuk پہ کلک ، جب میں تنیا chopポرے اب یہ دیکھیں کہ سلائیڈر کے بیچے بیک گراؤن میں امیج چینج ہوگا کتنا آسان ہے اس میں یہ کام کرنا یہ ساری پروپٹیز آ رہی ہیں اب ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے امیج چینج کر سکتے ہیں یہ ٹیفرنٹ آپشنز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یوز کر کے اپنے حساب سے آپ جیسی مرضی ویب سائٹ بنانا چاہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں یہ فوٹو گیلری میں میں امیج چینج کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ امیج چینج ہو گیا میں ایک اور امیج اس میں لگا رہا ہوں دیکھیں کتنی آسانی سے بٹن پریس کی ہے تو امیج چینج ہو جائے گا یہاں پر بھی میں چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں بڑے ایزلی جو ہے میں نے امیج کو چینج کر لیا آپ کسی امیج کو بھی کلک کریں گے تو امیج گھر رہی آ جائے گی وہاں سے آپ امیج چینج کر سکتے ہیں اپنا امیج بھی اپلوٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں یہ سیٹنگز کو چینج کر رہا ہوں سیٹنگز کو چینج کر کے یہاں سے آپ کوئی بھی امیج چینج کر لیں یہ بڑا آسان سافٹوئر ہے آپ اس کو بڑے ایزلی لرن کر سکتے ہیں اور ایزا فریلانسر آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر پروجیکس لے سکتے ہیں اور اچھے پیسے آن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ موبی رائز کو انسٹال کریں اس کے اگر کسی کو کمپلیٹ ٹریننگ چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں میں آپ کو ڈیٹیل ٹریننگ بھی اس کی دے دوں گا اور دیکھیں ابھی تک میں نے اس میں کوئی کسی قسم کی بھی کوڈنگ نہیں کی مانس کو یوز کیا ہے اور ہم نے یہ ویب سائٹ اس میں بیلڈ کر لیا ہی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں میں ابھی اس کے اندر ایک نیا پیج بھی بنا رہا ہوں پہلے جو ہم نے بنایا تھا صرف ایک پیج کے اوپر ہم نے ڈیزائن بھی نہیں تھا اب یہاں سے ملٹیپل ویب سائٹ کے پیجز بھی بنا کے اس کو اپنے ہوم پیج کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اب میں نے ایک پیج بنایا ہے اس کا اب دیکھیں بلانک انٹرفیس آ رہا ہے ہمیں کچھ اور کنٹرولز یہاں سے ڈرائگ ڈراؤپ کر کے یہ سیکنڈ پیج اس کا بنا رہا ہوں اب آوٹ اس کا پیج جو ہے وہ میں اب بنا رہا ہوں اس میں نے میں نے ڈیفرنٹ کنٹرولز ڈراؤپ کی ہیں اور یہ اس کا انٹرفیس آ کے ہے دیکھیں کتنا ایزیلی جو ہے ہم سیکنڈ پیج بھی یہ بنا رہے ہیں تو سے تری منٹس لگتے ہیں ایک پیج کو بنانے میں اور یہ ان کی پراپرٹیز کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پیج بن گیا ہے رائٹ سائیڈ سے کوئی بھی کنٹرول آپ یہاں پہ ڈراؤپ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے یہ اب ہم اس کو پریویو کر کے دیکھیں گے تو پریویو میں یہ دیکھیں براوزر کے اوپر سیکنڈ پیج کا ڈسپلی آپ کے پاس آگیا اور آپ اس کو لنک بھی کر سکتے ہیں ہوم پیج کے ساتھ آپ نے پیجز میں جانا ہے اور ہوم پیج پہ جائیں اور منیو کو کلک کریں یہاں پہ پراپٹی آرہی ہے لنک کرنے کے یہ اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس سارے جتنے پیجز آپ نے بنائے ہیں وہ سارے آج ہوں گے کسی پیج کو سلیکٹ کریں گے اب یہ پیج لنک ہو گیا ہے اب اس کو پریویو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں کوئی آئیکن بھی ویسے چینج کر سکتا ہوں آئیکن اس کی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں وہ آئیکن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں آئیکن بھی چینج ہو گیا ہے ہم اس کو پریویو کریں گے اور یہ دیکھیں ہوم پیج میں ہوں میں میں نے سرویسز کا بٹن پریس کی ہے تو یہ سیکنڈ پیج آ گیا یہ دیکھیں یہ آپ کی فور تو فائیو منٹس میں ایزلی سائیڈ بن کے آپ اس کا پریویو بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس کنٹرول میں بیک گراؤن پر ویڈیو چل رہی ہے تو آپ اس میں ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں thank you for watching my video i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی